سلام علیکم کوشکل کرنے کے لئے اور یہ گئی ہے اسے ہماری میڈام یہ دو ہے اوہ جو آپ کے مرے ہیں سلام یہ جب سے اٹھائیں یہ صرف کارٹون کارٹون دیکھنے ہیں اب یہ تطور روز ہو کے نگل کر آئیں ہیں أنہ یہ بانکت میں بانا دیکھ رہی تھی تو بلضی آپ جو ہے بلوگ یہ جو ہے بلوگ یہ بنایا نہیں تو آج سے میں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہاں سے ولوگ تو آگے چل کے ملیں گے جو بھی سارے دن کی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر اچھا جی جناب تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ میں آئی ہوئی ہوں اپنے پپا کو لے کے ڈاکٹر کیا اپنے بھائی کے ساتھ کیونکہ میرے پپا کی طبیت صحیح نہیں دی ان کو مائنر اٹیک آیا تھا جب میں لاہور میں تھی جب پپا کو مائنر اٹیک آیا تھا مجھے ان لوگوں نے بتایا نہیں کافی لیڈ بتایا تھا خیر جیسی پتہ لگا تو میں فوراں کراچی آگئی اور ابھی میں نے وہ والے ولوگ ابھی سکپ کر رہے ہیں ابھی میں ذرا پپا کی طبیت کی وجہ سے بہت بہت زیادہ بیزی ہوں تو خیر ان کو اٹیک آیا تھا اس کے بعد ہسپیٹل میں رہے ایک دن اور پھر اس کے بعد آ گئے تھے وہ گھر پہ پھر ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ڈاکٹر نے کافی ٹیسٹ وغیرہ کرے تو پھر جو ہے نا ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جیسے کیا کیا جائے تو پھر اس کے بعد کافی ان کو گھر پہ رکھا تو خیر کافی بہتر ہے پھر وہ ایک دن گھر پہ رہے تو ہم لوگوں نے سب نے مجھ پڑا کر رہے جیسے ان کو کہاں دکھایا جائے کیونکہ کارڈیو میں جو ہے نا اب وہ والا محول نہیں رہا جیسے پہلے ہاتھ و ہاتھ کام ہوتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھپا کنڈیشن ان کی کافی بہتر ہے اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہاں پہ کام ہونے میں کافی لیٹ ہو رہا تھا تو ہم پرائیویٹ لیا تھے بھپا کو میڈی کیر ہسپٹل تو یہاں پر آکے پھر ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کرا ان سے مشفرہ لیا کہ جیسے کیا کرنا چاہیے تو ڈاکٹر نے بولا انجوگرافی ان کی لازمی ہونی ہے اسی سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی اندرونی کنڈیشن ہے کیا اوپری تو خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اندرونی جو کنڈیشن ہے نا ان کی وہ انجوگرافی سے ہی پتہ لگنی تھی تو خیر پھر ہم یہاں میڈی کیر لے آئے تھے ایک دن پہلے تو پھر بھائی اور میں لے آئے تھے ڈاکٹر سے مشفرہ کر رہا تو پھر ہم دوسرے دن ان کو لے آئیں یہاں پہ میڈی کیر ہسپٹل میں انجوگرافی کروانے کے لیے ہم دوپہر میں آگئے تھے یہاں پہ ان کو ایڈمیٹ کر لیا تھا ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہوئے یہ سب ہوا پھر اس کے بعد جو ان کو انجوگرافی کے لیے لے گئے تھے ہم لوگ سارے بہن بھائی 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 وغیرہ ہم لوگ سب یہیں بٹھ گئے تھے میرے چچا وغیرہ بھی اور یہاں پہ ماں پارا بھی تھی کیونکہ درزید یہ چھوٹی ہے نا تو بھائی اس کو چھوڑ کے آنی سکتی تھی تو اس لیے اس کو ساتھ لے کر آئی ملے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پپا کی انجیوگرافی تو خیر ہو گئی اور اب ان کو روم میں شفٹ کر رہے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے کہ پپا روم میں شفٹ ہو جائیں تو پھر ہم جا کے ملیں گے ان سے تو اس وجہ سے بات ہم پپا سے ملنے کے لیے جا رہے تھے یہاں پہ اچھا ہی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا پپا کی انجیوگرافی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد یہ چھے گھنٹے تک قریباً صرف اس ہسپیٹل میں رہے پھر اس کے بعد ان کی ہو گئی تھی چھٹی تو ہم ان کو لے آئے تھے گھر پہ پھر دو دن پپا گھر پہ رہے پھر اس کے بعد ہم ان کو لے کر آئے کارڈیو کیونکہ انجیوگرافی میں آیا تھا ان کا بائی پاس کا وصلہ تھا تو اس وجہ سے پھر ہم ان کو لے کر آئے کارڈیو کیونکہ پاکستان کا پورے پاکستان کا بیسٹ ہسپیٹل ہے ہارٹ کے معاملے میں نا کارڈیو تو اس وجہ سے سب کا مشورہ یہی تھا کہ ہم ان کو کارڈیو لے جاتے ہیں تو خیر اب یہاں پہ یہ ایڈمیٹ ہیں بائی پاس ہونا ہے کب ہونا ہے ابھی یہ تو ڈیٹ تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا اسی چکر میں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ولوک نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بتاتی چلوں میں تو پلیس پلیس میرے پپا کے لیے ضرور ضرور دعا کریے گا اللہ پاک ان کو صحت و تدرستی والی لمبی زندگی دے مجھے میری فیملی کو ضرور ضرور دعا میں یاد رکھے گا اور میرے پپا کے لیے لازمی دعا کرے گا میں نے یہ چھوٹا سا مینی ولوک اسی وجہ سے ڈالا کہ آپ سب کو پتا لگ جائے اور میرے پپا کو بہت ساری دعائیں بھی مل جائیں اس وجہ سے تو چلیں جی اب نیکس ولوک میں ملیں گے اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی